اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فائلم ہیمی کارڈیٹا کیا ہے اور اس کے کون سے کریکٹر سیمیلر ہیں کارڈیٹس سے اور اس کے کلاسیز کتنی ہیں ہیمی کا مطلب ہوتا ہے ہاف اور کارڈیٹس مطلب یہ ہاف کارڈیٹس ہیں ان کے دو طرح کے ممبرز ہوتے ہیں ایک تو پیرو برینکیا جو پہلی پکچر میں ہے سیکنڈ میں ہے انٹیرونیسٹا ٹھیک ہے جن کو ہم کاملی ایکارن ورمز بھی کہتے ہیں ہیپی ٹیٹس ان کا کیا ہے کہ میرین سیڈیمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں یا ان کے اندر رہتے ہیں بورنگ کر لیتے ہیں اور بیسیکلی بورنگ کون کرتے ہیں اور کارڈ ورمز کریکٹرسٹکس ان کے کیا ہے کہ یہ دیو ٹیرو سٹومک انیمالز ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈیفرنس یاد رکھنا ہے پرو ٹیو سٹومک میں اور دیو ٹیرو سٹومک میں تھری باری پارٹس ہیں پربوسیز ہے کالڈ ہے ٹرنک ہے سیلیٹیڈ فرنجیل سلیٹس ہیں جو کہ ٹرنک ریجن میں پریزنٹ ہیں اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے کمپلیٹ ڈیجیسٹیف ٹریک ہے ڈارسل ٹیوبولر نرف کارٹ ہے یہ ویسے تو فش کی پکچر ہے لیکن یہاں پہ ہم غادر سین کی سیمیلائیٹی شو کر سکتے ہیں کہ ڈارسل ہالو نرف کارٹ اور فرنجیل سلیٹس انٹیرو نیسٹا یہ جو ہے گریک ورڈ ہے دو ورڈ سے نکلا ہے انٹیرو کا مطلب ہے انٹسٹائن اور نیو سٹیکوز کا مطلب ہے بریتھنگ اکان ورمز اکان ورمز کو اکان ورمز کیوں کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی کلاس انٹیرو نیسٹا سے پلانگ کرتے ہیں اور ان کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ ان کے انٹیریل ریجن پہ ایک شارپ شارٹ کونیکل پرجیکشن ہوتی ہے جسے ہم پربوسیز کہتے ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے ٹین ٹو فارٹی سینٹی میٹر لیکن سام ٹائم یہ ٹو میٹرز تک چلا جاتا ہے اور کون ورمز کو جو ماؤت ہوتا ہے وہ وینترلی لکیٹ کرتا ہے بیٹوین دا پربوسیز اور کولر سیلیٹیڈ اپیرمز اور گلائمز کور کر لیتے ہیں ورمز کو اور فرنجل سلیٹس لیفٹرلی لکیٹ کرتی ہیں کہ ان سے ریجن میں ٹرنک میں یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ماؤتھ وینترلی لکیٹیڈ ہے فرنجل سلیٹس لیفٹرلی لکیٹیڈ ہے فیڈنگ فوڈ ان کی بیسیکلی کیا ہوتی ہے ڈی ٹرائٹس پارٹیکلز فیڈ کیسے کرتے ہیں سیلیہ اور موکس کی ہیلپ سے موکس کہاں پہ ہوتا ہے پربوسیز کے گرد اب فوڈ پارٹیکلز اٹیج ہو جاتے ہیں موکس جو پربوسیز کے گرد ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ٹریک آف سیلیہ فوڈ کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے موکس کے نزدیک جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے موکس سٹرنگ بنا لیتا ہے اور وہ انٹر ہو جاتی ہے موکس میں اچھا اب ان کو جو کھانا پسند نہ آئے اس کو ریچیکٹ کر دیتے ہیں ریچیکٹ کیسے کرتے ہیں فربوسیز کو پول کرتے ہیں اگینستہ کولر ڈائجیسٹیو سسٹم سیمپل ٹیوب ہے فوڈ ڈائجیشن ہیپیٹک سیکس میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ انزائم سیکریٹ ہوتے ہیں ڈائجیشن پوسٹیریر اینڈ کے تھو ہوتی ہے اور ان کے جو فیکل میٹیریل ہے اس کو ہم کاسٹنگ کہتے ہیں نروس سسٹم ایکٹوڈرمالی نروچن ہے سیلیٹیڈ اپیڈیمس کی بیس پہ پر پریزنٹ ہے ڈارسل اور وینٹرل نروف ٹریکس ہیں نروف لیکسز کیا ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک ہوتا ہے نروس کا سینسی ریسیپٹر جس میں آنسپیشیل آئیزد ہیں ریسپیریشن ڈیفیجن اور فرنجل سیرز کے تھو ہوتی ہے ڈیفیجن کے تھو کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان کا سائز بہت سمال ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم ہم نے پہلے بھی پڑا اوپن ہوتا ہے ایک ڈارسل ویسل ہوتی ہے جو انٹیریل بلڈ سپلائی کرتی ہے ایک وینٹرل ویسل ہوتی ہے جو پوسٹیریلی بلڈ سپلائی کرتی ہے برانچیز ان دونوں ویسل کی جو ہیں وہ گلومیرلس کے پاس جاتی ہے وہاں پہ ایکسکریشن ہوتی ہے سوری ایکسکریٹری میٹیریل فیلٹر ہوتا ہے اور ریلیز ہو جاتا ہے آوٹسائیڈ پربوسیز کی والز میں پورز کے تھو بلڈین کا جو ہوتا ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا اے سیلولار ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی بھی ایلیمنٹس نہیں ہوتے جیسے ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں اور یہ نیوٹرینٹس وغیرہ دسٹیبیوٹ کرتا ہے ریپرڈکشن انڈیویلپمنٹ میں یہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں اور انٹیریر ریجن آف ٹرنک میں ٹو روز ہوتی ہیں گلینڈز کی ایکسٹرنل فیٹلائزیشن ہوتی ہے ٹورنیا ان کا لاروہ ہوتا ہے سیلیٹڈ ہوتا ہے فری لیمنگ ہوتا ہے پلانپٹانی کی نیچر ہوتا ہے کچھ دن کے لیے وہ موو کرتا رہتا ہے وارٹر میں اور اس کے بعد سابسٹیٹ کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اور اڈلٹ میں کرمٹ ہو جاتا ہے اور ان کا یہ جو لاروہل کریکٹر سٹیک ہے یہ کانو درمیٹا سے سیمیلر ہے جو ہمیں ایک ایولیوشنل لنک پروائیڈ کر رہا ہے ان ورٹیبیٹ اور ورٹیبیٹ ڈائیوستری کے درمیان میں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم کلاس ٹیرو برانکیا پڑھیں گے ٹھیک ٹینکیو سو مچ